Good morning and Salam alaikum ہمارے بہت عزیز دوست زہور سلیم صاحب نے ایک بہت خوبصورت میسج ہمارے ساتھ شیئر کیا آج واتس ایپ پہ I thought آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تاکہ یہ بات اور دور تک جا سکے اس میں لرننگ بھی ہے اور شاہور بھی ہے ایک ٹیچر سلاس میں کھڑے ہوکے سٹوڈنٹ سے پوچھتا ہے ایک سٹوڈنٹ کو کھڑے کر کے کہتا ہے ہمارے کتنے گردے ہیں تو ٹیچر کو جواب ملتا ہے سٹوڈنٹ کہتا ہے چار تو ٹیچر کہکا لگا کے اس کا مزاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے اہہہہ چار تو ساتھ ہی کسی دوسرے سٹوڈنٹ کی طرف شارہ کر کے ٹیچر کہتا ہے کہ جاؤ باہر سے گھاس کا ایک گھاس کی گھٹھڑی لے کے آؤ ہماری کلاس میں ایک گدہ بھی ہے وہ سٹوڈنٹ جس نے چار کا جواب دیا تھا وہ اس لڑکے کو کہتا ہے میرے لیے کافی لیتے آنا یہ بات اس نے اپنی ٹیچر کو لگائی جیسے وہ گھاس اس کے لیے منگائی جا رہی ہے اس بات پہ بہت زیادہ سیخ پاؤکے اسے میں آکے ٹیچر نے اس بچے کو کلاس سے باہر نکال دیا کلاس سے باہر جاتے ہوئے اس بچے نے کہا جواب دیا اپنے ٹیچر کو اور کہا کہ جب آپ نے کہا کہ ہمارے کتنے گردے ہیں تو میں اس لیے چار کہا کہ آپ کے دو اور دو میرے مل کے چار ہو جاتے ہیں وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد تاریخ کا مشہور ترین کومیڈین بنا اس کے مزاہ کیے جو اس کے اندر بلٹ ان خصوصیت تھی اس کی بنیاد پہ وہ بہت کامیاب ہوا اس پروفیشن میں اور لوگ اس کو تاریخ میں اچھے نام سے جانتے ہیں سو یہ ایکزمپل آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم سب مختلف ہیں کسی میں کوئی خاصیت ہے کسی میں کوئی خوبی ہے کسی میں کوئی بڑائی ہے یہ ہم نے نہیں ایک دستے کے اندر پیدا کی یہ خدا نے ہمیں ایسے ہی بنایا ہے مختلف بنایا ہے اور مختلف اور صاف کے ساتھ بنایا ہے کرنی چاہیے ایک دوسرے کی ان خوبیوں کو ایڈنٹی فائی کر کے اس کو ہیلپ کرنے کی کہ وہ اس خوبی کو یوٹلائز کرتے ہوئے اپنے کریئر لائف میں آگے بڑھ سکے رولتی روزی کمانا تو ایک اور بات بڑھ اپنے ٹیلنٹ کو پہچاننا اور اس کی بنیاد پہ اپنا اسی کو اپنا پروفیشن بنا لینا یہ بہت بڑی کامیابی اور نعمت کی بات آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو پہچان سکیں ہم اپنے ٹیلنٹ کو پہچان سکیں اور اس کی بنیاد پہ آگے اپنا کریئر بنا سکیں تینکیو خدا حفظ